دیکھ رہے ہیں سٹیلیا نیوز چینل حق کی آواز کرناٹک اسمبلی کے انتقابات سے قبل چیف میسٹر بسوراج بوبئی کے زیر قیادت حکومت نے ریاست کے ریزرویشن کوٹے میں اہم تبدیلیاں کی ہیں اور مسلمانوں کے لیے مختص چار فیصد کوٹے کو ختم کر دیا ہے اور حکومت نے یہ بھی فائصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مختص چار فیصد کوٹے میں سے اب دو فیصد وکالیگا اور دو فیصد لنگائتوں کو دیا جائے گا اس فائصلے پر جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کرناٹک حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے پسماندہ طبقات کے لیے ستاویس سال پرانے ریزرویشن کو ختم کرنے کی سخت مضمت کی ہے اور اسے ملک کی جامع ترقیاتی پالسی کے لیے نقصان دا قرار دیا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ اس سے حکومت کا دہرہ رویہ ظاہر ہوتا ہے ایک طرف ملک کے وزیراعظم پسماندہ مسلمانوں کی فلاہ و بہبود کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف ان کی حکومت کرناٹک کے مسلمانوں سے ریزرویشن چھین کر دوسرے طبقات میں تقسیم کر رہی ہے مولانا مدنی نے دلیل دی کہ ہندوستان کے مسلمان معاشی اور تعالیمی لحاظ سے انتہائی پسماندہ اور ترقی کے سب سے نچلی سطح پر ہونے کی حقیقت مختلف سرکاری اعداد و شمار اور کمیشنوں کے ریپورٹروں سے واضح ہوتی ہے اس لئے معاشی پسماندگی کی بنیاد پر کوئی بھی برادری مسلمانوں سے زیادہ ریزرویشن کی مستحق نہیں ہے لیکن مذہب کو بنیاد بنا کر بی جے پی ملک میں مسلمانوں کو اس طرح کے تمام فوائز سے محروم کر رہی ہے جبکہ کرناٹک میں مذہب کی بنیاد نہیں ہے اور نہ ہی تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اس زمرے میں صرف بارہ پسماندہ مسلم ذاتے ہیں ان حقائق کے باوجود کرناٹک حکومت کا مسلمانوں کے لئے ریزرویشن ختم کرنے اور وکا لنگا اور لنگایت برادریوں کے لئے ریزرویشن بڑھانے کا اقدام انتقابی موقع پر کھلم کھلا خوش آمدی پالسی کی ایک مثال ہے جس کا مقصد دونوں برادریوں کے درمیان تفرقہ اور دوری پیدا کرنا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت الماہین نے ایک ایسی تنظیم ہے جو ملک کی جامع ترقی اور تمام طبقات کو انصاف پراہم کرنے کی آواز اٹھاتی ہے وہ ایسی نائنصافی کو ہرگز پسند نہیں کر سکتی اس لئے اس حوالے سے عدالتی عمل کے لئے جلد اقدامات کیے جائیں گے